بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین تیل کی اوپر ایک بیماری آتی ہے جسے ہم تیل کا بٹور کہتے ہیں یہ آپ شکل میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اوپر ٹیپ کی سائیڈ پر وہ پھول جو ہے وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے پتیاں ہو گچھے بن جاتے ہیں بٹور بن جاتا ہے اسے کہتے ہیں فائلوڈی یہ دراصل ایسی بیماری ہے جو راست چوسنے والے کیڑوں کی وجہ سے پھیلتی ہے جیسے ہماری کارٹن کے اندر جو کارٹن لیف کرل وائرس ہے وہ بھی سفید مکھی کی وجہ سے پھیلتا ہے تو یہاں پر بھی یہ بیماری تو کنٹرول نہیں ہوتی آسانی سے اس کا جو موجب ہے جو راست چوسنے والے کیڑے ہیں ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے مختلف آپشن ہے جن میں اسیٹا میپرڈ ہے ڈیرھ سو گرام فیہ کر کے وہاں پہ تھریپس کا بھی شو آ رہا ہے سبز تیلے کا بھی آ رہا ہے اور ہم سفید مکھی کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو جو فلونیکا میڈ پلاس ایبا میکٹن جیسے یہ بیگ گیٹ وغیرہ ہے ٹھیک ہے نہیں اسی طرح کسی بھی اور کمپنی کی تو فلونیکا میڈ پلاس ایبا میکٹن آپ اس کا سپریک کر لیں اسی طرح اس سے اگلی دفعہ ہفتے کے بعد جو ہے وقفے سے پھر آپ جو ہے وہ تھایا میتھاگزم پلاس ایبا میکٹن جیسے یہ سال ویگو ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی کمبینیشن ہے ڈائی نوٹی فران پلاس تھایا میتھاگزم کا اس کے بھی بڑے اچھے ریزارٹس ملک جانی تھریپس سبز تیلہ اور کسی حد تک جو سفیان مکھی ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے آپ ان پرادرس کا جو ہے وہ استعمال کر کے دو سے تیم سپریک کریں گے تب ہی آپ اچھی پیداوان لے سکیں گے فائلوڈی کی بیماری سے آپ کی فصل محفوظ رہے گی اور اگر آپ کو ایک کا دکہ نظر آتے ہیں آپ نے کھیلیوں کے اوپر کاشت کے ہوئے تیل تو کوشش کریں وہ اسے کٹ لیں اور انہیں زمین میں دبا دیں تاکہ مزید یہ وائرسی بیماری آگے نہ پھیل سکے